بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ایمو جو ہے وہ ڈسپلی کرنا چاہتے ہیں انسائیڈ آر گیم اور فتح پرپس سب سے پہلے ہم کینویس میں ایک ایلیمنٹ بنا لیتے ہیں ایسے ٹیکسٹ اور کینویس پہ رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ کریئٹ کرتے ہیں یو آئے ٹیکسٹ اور اس کو ہم گیم ویو میں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ میڈل میں آرہا ہے بلکہ ہم سین ویو میں جاتے ہیں ٹوڈی میں ج رہ کرتے ہیں اور او بیٹو ہے اس ٹیکسٹ کو ہم جو ہے پلیس کر لیتے ہیں فور ایکسیمپل لیفٹ باٹم میں اور اس کو نام دے دیتے ہیں ایمو مو 50 and we can change the size or sorry and we can change the color as well اس کا جو horizontal اور vertical over flow ہے اس کو over flow پہ کرلے that will be better and that's it i think اب یہ ٹھیک ہے اور اس کا نام جو ہے جی وہ change کر لیتے ہیں اور اس کو ہم بولتے ہیں emulation emotext کھل سکتے ہیں now we will go to scripts اور یہاں پہ ایک نئی script لکھتے ہیں create c sharp script اور اس کو بولتے ہیں ui manager اور اس کو اوپن کرتے ہیں mono develop ہم کوئی game object جو ہے وہ نیا بھی بنا سکتے ہیں for this script اور we can just select the canvas اور اس script کو یہاں پہ canvas پہ track drop کر سکتے ہیں no problem okay okay some problem okay i think اس کے class وہ conflict کر رہی ہے تو no problem we can change the name ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ui manager ہی نام رکھنا ہے بلکہ آپ اس کا نام small میں ہم لکھ لیتے ہیں ui manager okay so now we can open this script code and start typing our code and یہاں پہ سب سے پہلے جب بھی ہم ui use کرتے ہیں تو ہم لکھیں گے using utingen dot ui sorry dot ui ui and اس کے بعد ہم نیچے آج جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک variable create کرتے ہیں variable جو ہے جی وہ ہے private text اور اس کو ہم بھولتے ہیں ammo text کچھ بھی ڈام دے سکتے آپ اور نیچے آجاتے ہیں یہاں پہ آپ ایک function create کر لیتے ہیں اور اس function کو نام دیتے ہیں public void update ammo اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جی int اور integer کا نام دیتے ہیں count ایک اور function کے اندر ہم لکھتے ہیں ammo text dot text equal to ammo plus plus count that's it that's it that's it for sorry that's it for this script اب جو ہے کہ ہم چلے جائیں کہ پلیر سکریپٹ کے اوپر اور اس کیا ریفرنس پلیر کے انتر یوز کریں گے سو لیٹس موو ٹو پلیر سکریپٹ ناو اوکے جی ان پلیر سکریپٹ سب سے پہلے ہم ایک ویریبل سائن کریں گے ناو اور آ جہاں پہ ہم ریفرنس دے رہے ہوں کہ اس 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 سکریپٹ کا تو یہاں پہ ہم کہیں کہ پرائیویٹ یو آئے مینیجر اور اس کو نام دیتے ہیں یو آئے مینیجر بلکہ اس کو تہلہ دیفرنٹ نام دیتے ہیں capital نہیں رکھتے ہیں م کو اور اب ہم start function میں اس کو initialize کرتے ہیں کس چیز کو اس نے pick کرنا ہے ui manager نے کس چیز کو find کرنا ہے تو یہاں پہ ہم کہیں گے game object تو یہاں پہ ہم کہیں گے ui manager equal to game object dot find اور یہاں ہم نے کیا چیز find کرنی ہے تو ہم نے کرنی ہے canvas game object ہم نے canvas find کرنا ہے dot get component اور اس میں سے component کونسا جو ہے وہ select کرنا ہے اور وہ ہے ui manager اور یہ والا جو component کا reference ہے it should be similar to this one اور اس کے بعد ہم اس کو بھی یہاں پہ close کرتے ہیں ctrl s کر لیتے ہیں for save so now we will go to shoot method اور یہاں پہ جس چکہ پہ ہم اس کو یہ minus کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کہیں گے ui manager ui manager equal to update sorry dot ui manager dot update dot update sorry what is happening ctrl z ok update m o اور یہاں پہ ہم کہیں گے current m o m o okay now the last here when we reload the emulation تو یہاں پہ بھی ہمیں ظاہر کرنا ہے so this similar thing we will apply here اور یہاں پہ ہم کہیں گے ui manager dot update m o اور یہاں پہ بھی ہم کہیں گے current m o so that's it i think for the displaying emulation system emulation in our ui let's play the game اور test کرتے ہیں کیا ہوتا ہے so play کرتے ہیں game but then the thing is happening because ہم نے reference i think نہیں دیا so we will select the canvas اور یہاں پہ ہمارے پاس canvas کے اوپر ہم نے script adding کی ui manager script اور جب ہم ui manager script add کرتے ہیں تو یہاں پہ text field جو ہے وہ نظر آنی چاہیے تھی ہمیں so we will go to ui manager and because ہم نے serialize field نہیں add کیا تو serialize field save کرتے ہیں سے so now we will see a text here i hope اور اس text کو ہم پھر drag drop کرتے ہیں اس field کے اندر so let's see okay so text جہاں پہ آ چکا ہے now we can drag drop this ammo text here اور apply کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کرتے ہیں great آر پریس کرتے ہیں yes so everything is working fine and our munitions are updating successfully so that's great for this video next video میں مزید آگے چلتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی